بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کے طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو صدقے کے چار ایسے فائدے بتاؤں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بتائے اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاگر ڈیلی آپ تک اچھے اچھی ویڈیو پہنچ سکیں اور اس کے ساتھ جو لوگ آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں یہ میرا ویڈس اپ نمبر ہے اس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی دعا صدقہ عذاب قبر سے نجات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ صدقہ قبر والوں پر سے قبر کی گرمی اور شدت کو کم کر دیتا ہے دوسرا آخرت کو سوارتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ اے انسان تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا کر ختم کر دیا اور پین کر بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بیج دیا یعنی جو آپ صدقہ کریں گے وہ مال آپ آخرت کے لیے آگے بیج رہے ہیں تیسری حدیث میشر مسائیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر مومن لوگوں کا فیصلہ ہونا ہے مومن لوگوں کا فیصلہ ہونے تک اپنے صدقے کے سائے تلے ہوں گے یعنی جو مومن لوگ ہوں گے جنہوں نے صدقہ کیا ہوگا اس دن جب بہت زیادہ گرمی ہوگی محشر کا دن ہوگا تو ان کے اوپر ان کے صدقے نے سایا کیا ہوگا برے خاتمے سے نجات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غزب کو تھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے تیر میزی کی حدیث گئے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ان چاروں حدیث کو اپنے ذہن میں رکھ کر صدقہ ضرور کیا کریں انشاءاللہ صدقے کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ